نمشکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل فٹنس گروہ میں آپ کا ہر دیکھ سواغت ہے دوستو نہانے کے بعد شریع سے پانی پہنچنے کے لیے کیچن میں بھیگے ہاتھ پہنچنے کے لیے اور ٹوائلٹ کے بعد ہاتھ سکھانے کے لیے بچوں کو لٹانے کے لیے یا پھر بارس میں بھیگنے پر سر پہنچنے کے لیے روزورہ کے تمام کاموں میں ٹاول یعنی کی تولیہ کا پریوگ ہم سب کرتے ہی ہیں لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ ٹاول کھریدتے سمیں اور ٹاول کے استعمال کے سمیں کئی طرح کی لاپروائی برکتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کئی طرح کے روگوں کا خطرہ بنا رہتا ہے کئی گھروں میں تو نہانے کے بعد ایک ہی ٹاول کا استعمال کئی صدشک کرتے ہیں اس سے کئی طرح کی بیماریاں فیل سکتی ہیں یا آپ کی صحب پر اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے نہانے کے سمیں بھلے آپ انٹی جرم سابون کا استعمال کریں یا پھر نیم تلسی والے خصبودار سابون کا پریوک کریں شریر میں بیکٹیریا اور کٹانو پوری طرح کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں اسی لئے جب آپ ٹاول سے شریر کو پہنچتے ہیں تو آپ کے شریر سے تمام کٹانو اور بیکٹیریا ٹاول پر چپک جاتے ہیں یعنی آپ کے گھر پر ایک ہی ٹاول کا استعمال کئی لوگ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے جمس اور بیکٹیریا استعمال کرنے والے سبھی سردشیوں کے سمپرک میں آتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو ایکزیما، فنگل انفیکشن، بیکٹیریل انفیکشن اور توجہ سمبندی کئی لوگ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ تولیا کو دوبار استعمال سے پہلے اسے ہمیشہ سکھائے جانب بہت ضروری ہوتا ہے گیلے تولیا میں بیکٹیریا تیجی سے پناپتے ہیں جس سے کہ ہماری توجہ پر انفیکشن کا خطرہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے سکن ریسز یا پھر کھجلی جیسی سمجھائیں ہو جاتی ہے تو دوستو اسی لئے آپ کو ٹاول کے استعمال سے پہلے کچھ ساودانے کو جرور برتنا چاہیے ٹاول کو رو جانا یا پھر کم سے کم ایک دن چھوڑ کر جرور دھونا چاہیے اور یدی آپ اسے رو جانا نہ دھو سکے تو اس کے استعمال سے پہلے اسے اچھی طرح سے دوبار میں سکھا لیجیے کیونکہ دوبار میں سکھانے سے ٹاول کے کئی بیکٹیریاں مر جاتے ہیں یا پھر نسکریے ہو جاتے ہیں جسے ہمارے شریر میں روگوں کا خطرہ کم ہو جاتے ہیں اپنے ٹاول کو کسی اور کو استعمال کرنے کے لئے کبھی نہ دے اور نئے کسی اور کے ٹاول کو آپ استعمال کریں اس سے آپ کے شریر سے دوسرے کے شریر میں جمس اور بیکٹیریا کا ٹرانسور ہونے کا خطرہ بچا رہتا ہے نہانے کے بعد شریر پہنچنے ٹائلٹ کے بعد ہاتھ پہنچنے کچن میں پانی پہنچنے اور دھلنے کے بعد موہ پہنچنے کے لئے الگ الگ ٹاول کا استعمال آپ کیا کریں یعنی سبھی کاریاں کے لئے آپ کو الگ الگ ٹاول کا استعمال کرنا چاہیے ٹاول کو نہانے کے بعد کبھی بھی باتروم میں نئے سکھائے اسے باہر کسی پھلی جگہ پر دھوپ میں سکھائے ورنہ دھلنے کے بعد بھی اس میں بیکٹیریاں بناب سکتے ہیں ٹاول سے شریر پہنچتے سمیں ہمیشہ چہرے سے پاؤں کی طرف پہنچے جس سے بیکٹیریاں آپ کے چہرے اور موہوں کے اندر کم سے کم پہنچے شریر کو ہمیشہ ہلکے ہاتھوں سے پہنچنا چاہیے جاتا رگڑنے سے توجہ کے روئے دوٹ سکتے ہیں اور سکن کے اندر تک نمی بھی سوک جاتی ہے اسی لئے آپ کو ہمیشہ ٹاول سے اپنے شریر کو ہلکے ہاتھوں سے پہنچنا چاہیے ٹاول کو کبھی بھی اندر گارمنٹ کے ساتھ نئے دھلیں کیونکہ اسے اندر گارمنٹ میں موجود بیکٹیریا ٹاول میں چلے جاتے ہیں چھوٹے بچوں کے ٹاول کو دھلتے سمائے انٹی جم لیکویڈ ڈال کر اوشش دھلیں تو دوستہ اس پرکار سے ان ساودانیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ ٹاول کا اوپیوک کر لیں یدی آپ ان ساودانیوں کو نہیں برتتے ہیں تو آپ بیماریوں کے شکار ہو سکتے ہیں تو یدی آپ کو ہماری یہ جانکاری پسند آئی ہو تو کرپے اسے لائک اوشش کریں اور اس جانکاری کو اپنے مطروں ساکے سمجھنیوں تک پہنچانے کے لئے کرپے اسے شیئر بھی جرور کیجئے دھنیواد دوستو